بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج میں ایکسرسائز سکس پائنٹ فور کا کوسٹن نمبر تھری سٹارٹ کرتی ہوں کوسٹن نمبر تھری کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو گیون ہے ہاو مینی ٹرمز آف تا سیریز آپ کو کچھ سیریز گیون ہے آپ نے ان کی نمبر آف ٹرمز فائنڈ کرنی ہے اس میں آپ کو فرسٹ جو اس کا پارٹ ہے آپ کو ایک اریزمیٹک سیریز گیون ہے اور اس میں اس کی انتھ ٹرم کا آپ کو سم بھی گیون ہے آپ نے بس یہ بتانے ہی کتنی ٹرمز کا سم ہے ٹھیک ہے آپ نے فائنڈ کرنے یہاں پر این اور ایس این آپ کے پاس کیا ہے سکسٹی فائیو ہے ٹھیک ہے میز آپ نے فائنڈ کرنے ہے کتنی ٹرمز کو ایڈ کر کے ہمارے پاس سکسٹی فائیو آیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس سیریز میں ہمارے پاس فرسٹ ٹرم کیا ہے ای اون اس ایکوال ٹو مائنس سیون اور اس کا کومنڈ ڈیفرنس جو ہے ڈی وہ ہم لگ فائنڈ کر لیتے ہیں فورسٹ ٹرمز کا کومنڈ ڈیفرنس کیا آئے گا سیکنڈ ٹرم مائنس فرسٹ ٹرم یہ آگیا مائنس سیون مائنس 5 پلس سیون ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے ان ٹرمز کو اگر سم کرنا ہو اریزمیٹک سیریز میں تو اس کا فارمولہ ہے سن is equal to اینڈ بائی ٹو انٹو ٹو ایون پلس اینڈ مائنس 1 انٹو ڈ ایس این آپ کو کیا گیون ہے سکسٹی فائیو اس کے جاناں سکسٹی فائیو پٹ کر دیا اس ایکوال ٹو اینڈ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اینڈ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اینڈ ایس اٹھیکا ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹو ایون ہمارے پاس کیا ہے مائنس سیون کے ایکوال پلس اینڈ فائنڈ کرنا ہے اینڈ مائنس 1 اور ڈی ہمارے پاس کیا آگیا ہے ٹو آگیا سکسٹی فائیو اس ایکوال ٹو اینڈ بائی ٹو ٹو اینڈو مائنس سیون مائنس فورٹین اس ٹو کو اندر دونوں ٹرمز کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے ٹو اینڈ مائنس ٹو یہ ہو گیا ہے اینڈ بائی ٹو مائنس سکسٹین پلس ٹو اینڈ ٹھیک ہے سکسٹی فائیو اس ایکوال ٹو اب دیکھیں اندر دونوں ٹرمز کے ساتھ میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں ٹو کو اینڈ مائنس سکسٹین بائی ٹو پلس ٹو اینڈ بائی ٹو تو یہاں سے آپ کے پاس کیا آج ہے گا سکسٹی فائیو اس ایکوال ٹو اینڈ اینڈو مائنس ایٹ پلس اینڈ اب اس اینڈ کو بھی اندر ہم لوگ ملٹیپلائے کر دیں گے سکسٹی فائیو is equal to minus 8 اینڈ اور پلس اینڈ کا سکیئر ٹھیک ہے اب اس سکٹی فائیو کو میں اگر رائٹ سیٹ پہ لے کے یہاں پہ 0 آگیا is equal to اینڈ سکیئر minus 8 اینڈ minus 65 اس کو اس فورم میں بھی لکھ سکتے ہیں اینڈ سکیئر minus 8 اینڈ minus 65 is equal to 0 تو سٹیڈنٹس یہ آپ کے پاس ایک 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 ایکویشن بنید جس کو ہم لوگ کوڈریٹک ایکویشن کہتا ہے اس کی پاور کیا آپ کے پاس 2 ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کوڈریٹک ایکویشن کو کسی بھی میٹھڈ سے سولف کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو فیکٹرائز کرتی ہوں اس کو فیکٹرائز کر کے آپ کے پاس بنے گا n سکیئر minus 13n plus 5n minus 65 ٹھیک ہے اب ان دو first two terms میں ہمارے پاس کیا common آرہا ہے n آرہا ٹھیک ہے n minus 13 اب last two terms میں آپ کے پاس common کیا آرہا ہے 5 تو plus 5 common لے لیں گے n minus 13 اب آپ کے پاس یہ two terms آنگے یہ first اور یہ second ان دونوں میں آپ کے پاس common ہے n minus 13 وہ common لے لیتے ہیں n minus 13 into n plus 5 this is equal to 0 ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ دو term ہے جو کہ product کی form میں لکھنے یا تو یہ والی term 0 ہوگی یا یہ والی ٹھیک ہے either n plus 5 is equal to 0 اور n minus 13 is equal to 0 ٹھیک ہے اگر میں اس کو solve کروں تو n آپ کے پاس کیا آجائے گا minus 5 اور n ہمارے پاس کیا number ہے اور اس کو ہم نے کہا تھا ہمارے پاس natural number آرہا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر n should not be negative کیونکہ n ہمارے پاس negative نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ ہمارے پاس n یہ ہمارا answer نہیں ہے so n is equal to minus 5 is not our required answer ٹھیک ہے یہ ہمیں required نہیں ہے اب جو ہمارے پاس تھا second ہمارے پاس ہے factor n minus 13 اس کو ہم نے 0 کا equal put کیا تھا تو یہاں پہ آگے n is equal to 13 next ہم لوگ question number 3 کا second part start کر ٹھیک ہے second part میں آپ کو ایک arithmetic series given ہے اور series میں n terms ہیں ان کا sum ہمارے پاس ہے 114 کے وہ آپ پاس ہے minus 7 کے equal اب اس کا common difference d ہم لگ لے لیتے d is equal to second term minus 4 minus first term تو یہ آگیا minus 4 plus 7 so this is equal to plus 3 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہمیں پتا ہے n term کو اگر ہم نے add کرنا ہوتا arithmetic سریز کے لئے اس کا فورمولا کیا ہے اب میں گھو لکھتی ہوں by putting values of a1 n and d ٹھیک ہے n ہم نے find کرنا اور یہاں پر sn کی value put کریں s n ہمارے پاس 1 14 is equal to n by 2 2 a1 ہمارے پاس minus 7 plus n ہم نے find کرنا n minus 1 اور d ہمارے پاس 3 جو ہم نے خود calculate کیا اب اس 2 کو ملٹیپلی کر داتی ہوں 1 14 into 2 this is equal to n into 2 into minus 7 is equal to minus 14 plus اس 3 کو ملٹیپلی کر داتے دونوں terms کے ساتھ 3 n minus 3 یہ ہو جائے 2 28 is equal to n into minus 14 minus 3 یہ آجائے گا minus 17 plus 3 n اب اس n کو دونوں terms کے ساتھ ملٹیپلی کر داتی 228 is equal to minus 17 n plus 3 n square اب 228 ہے پس left side پہ اس کو رائٹ سائٹ پہ لے آتی یہ پہ 0 آگیا 0 is equal to minus 17 n plus 3 n square اور یہ پہ رائٹ سائٹ اب اس کو میں اگر left سائٹ پہ لکھو تو میں n square والی term پہلے لکھتی ہوں 3 n square minus 17 n minus 2 28 is equal to 0 students یہ ہمارے پاس n square کی form میں ایک quadratic equation بن رہی اب اس کو میں quadratic formula سے solve کرتی ہوں ٹھیک ہے here a is equal to 3 b is equal to minus 17 and c is equal to minus 2 28 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس quadratic formula اس کا بنے گا quadratic formula آجائے گا n is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c square root divided by 2 a ٹھیک a b c جو ہم نے یہاں equation سے لئے وہ یہاں پہ کر دیتے n is equal to minus b یہ minus already تھا یہ plus ہو جائے گا plus minus minus 17 square minus 4 a 3 c minus 2 28 overall آجائے گا یہاں پہ square root division میں ہمارے پاس کیا آگیا 2 اور 1 3 n is equal to 17 plus minus 7 minus 17 کا square آپ کے پاس آجائے گا 289 minus into minus یہ ہو جائے گا plus 4 into 12 اگر 12 کو 228 سے multiply کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ term آتی ہے 27 36 ٹھیک ہے یہ overall پھر ہمارے پاس scale اٹھا گیا division میں کیا آجائے 2 into 3 6 n is equal to 17 plus minus ان دون terms کو اگر ہم سکے root division میں ہمارے پاس 6 as it is رہے گا اب 17 plus minus اگر ہم لوگ 3025 کا scale root لے تو یہ آپ کے پاس آتی 55 division میں آگیا 6 ٹھیک ہے اب دیکھیں plus minus کے ساتھ ایک دفعہ میں 55 کو add کروں گی اور ایک دفعہ میں 55 کو subtract کر دی سو آئیدر n is equal to 17 plus 55 division میں کیا آجائے گا 6 ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں solve کروں تو آپ کے پاس 17 plus 55 is equal to 72 by 6 6 1s are 6 6 2s are 12 so this implies n is equal to 12 ٹھیک ایک تو ہمارے پاس آگئے n ہمارے پاس کیا آگئے 12 آگئے یعنی 12 number of terms ہمارے پاس تھی جن کا sum ہمارے پاس کیا تھا 114 کے equal تھا اب بھی ہم نے صرف plus کے ساتھ کیا اب میں اس کو منس کے ساتھ بھی solve کرتی ہوں تو منس کے ساتھ اگر میں لکھوں اور 2 19 s are 38 ٹھیک تو this implies n is equal to minus 19 by 3 اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس n آرہے وہ negative آرہ ہے ٹھیک ہے but n should not be negative not be negative n کو negative نہیں ہونا چاہیے so this implies n is equal to 12 is our required answer اسی کے ساتھ ہمارا question number 3 complete ہوا اس کا first part بھی and second بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو میرا teaching method پسند آیا ہے تو ویڈیو کو کر دے like چینل کو کر دے subscribe and please share it with your friends thanks for watching this video Allah حافظ